بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہیں آپ لوگ سب خیر خریت سے ہوں گے ہم بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور یہاں زورتہ سبا کا ٹائم سڑھ ساتھ بج رہے تھے تو یہاں پہ آج نبیہ ہی سکول جا رہی تھی کیونکہ فہد کو میں نے سکول نہیں بھیجا کیونکہ ان کو فیور ہو رہا تھا رات سے تو اس وجہ سے میں نے ان کو سکول نہیں بھیجا کیونکہ میں نے سوچا سکول میں جا کے کیونکہ میں نے ان کو بولا کہ ایک دن ریسٹ کر لیں گے تو یہ ہے کہ ریسٹ کریں گے تو اس وجہ سے میں نے ان کو سکول نہیں بھیجا تو اس کے بعد آج نبیہ کے لی ہی گئی تھی سکول ان کے بابا چھوڑ کر رہے تھے تو بس یہاں میں شوز پالیش کر رہی تھی ایک ہاتھ میں میرے فون تھا تو ایک ہی ہاتھ سے کر رہی تھی لیکن جب میں نے آف کیمرا جو ہے اچھے سے دونوں میرے کے ہینڈ سے ہی کری تھی آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ میں ایک ہاتھ سے کیسے شوز پالیش کر رہی ہوں ایسا نہیں تھا اصل میں میرا جو نا ٹرائپورٹ جو نا اس کا جو ہینڈل جو ہوتا ہے پکڑنے والا جو وہ نا خراب ہو گیا ہے تو اس وجہ سے نا مجھ اس کو ہینڈل جو نا وہ مجھے دوبارہ سے لینا پڑے گا تو میرا جانا نہیں ہو رہا ہے تو جہاں پر یہ ملتے ہیں نا ٹرائپورٹس وغیرہ ملتے ہیں موبائل شاپ کی جانا نہیں ہو رہا ہے میرا وہاں پر اگر میں جانا ہو گا تو پھر میں یہ ضرور بھائے کروں گی کیونکہ مجھے خود بھی بہت پریشانی ہوتی ایک ہاتھ میں مجھے کیمرہ لینا ہوتا ہے وہ دوسرے حاصل میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو اس طرح سے ٹھیک نہیں رہتا ہے گا تو آج جاتے ہیں جی اپنی ٹاپک کی طرف کل بھی میں نے آپ لوگ کو بہت مرٹیویٹ کیا تھا اور آج بھی کروں گے اور ہمیشہ کرتی رہوں گی کہ بس ہم لوگوں کو جو ہے نا ہم مومنس کو مومنس کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے یار میں سوچتی ہوں کہ بڑی چاہے نا کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یار ہمیں لازمی اب کچھ کرنا ہے ہمیں پیچھے نہیں بیٹھنا ہے ہمیں گھر میں یعنی کہ گھر میں بیٹھ کے ہی ہم کام کریں گے ایسا نہیں ہے ہم لوگ کے باہر نکل رہے ہیں اور ہم لوگ جوب کر رہے ہیں ہم ایسا کچھ نہیں کہہ رہی ہوں یار آن لائن کام کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو چکی جب سے کرونا وائرس آیا ہے نا تو آن لائن کام کو بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں نے اہمیت دینی شروع کر دی ہے کیونکہ جب کرونا تھا تو زہر سے بات ہے لوگ جو ہے نا مطلب آن لائن ہی سارے کام چل رہے تھے آن لائن بزنس چل رہے تھے آن لائن کپڑے بک رہے تھے آن لائن پڑھائی ہو رہی تھی فیچرز آن لائن یعنی کے ورکنگ کر رہے تھے سارے کام ہی آن لائن ہو رہے تھے تو مطلب آن لائن کام کو لوگوں نے جو نا اہمیت دینی شروع کر دی ہے اور میں تو صرف اتنی بات جانتی ہوں کہ جب میں تین بات تین حدد بچوں کے ساتھ ایک حدد حزبن کے ساتھ اور جب میں فیملی کے ساتھ یہ سب کام کر سکتی ہونا تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں یار بچے چھوٹے ہی تو کیا ہوا ہر آپ چیز کا جب ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیجئے تھوڑی محنت لگے گی تھوڑی سی ایفٹ لگے گی تھوڑی سا کر لیجئے لائف اس سے بہت اچھی ہو جائے گی اور آپ ویڈیوز بنائیں یوٹیوب پر ویڈیوز بنائیں یوٹیوب پر اگر آپ لوگ اپنا فیس نہیں دکھانا ہے نہ دکھائیں میں بھی نہیں دکھاتی ہوں اگر آپ لوگوں کو اپنی آواز جو ہے نہ سنانی ہے کسی کو نہ سنائیں ٹھیک ہے لیکن جو ہے آپ پتہ ہے فائیور پر جائیں فائیور پر فائب ڈالر کی جو آواز بائی ہوتی ہے آپ وہاں سے بائی کر لیں آواز اکاؤنٹ کانٹینٹ آپ اپنا رکھیں آواز وہاں سے بائی کر لیں آپ آوازیں بکتی بھی ہیں لوگ کیا کیا سرویسز دے رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا ہے ہمارا دماغ ہی نہیں جاتا ہے اس طرف ہم لوگ گھر کے کاموں سے نکل ہی نہیں پاتے ہیں جو ہم دوسری طرف سوچیں گے ہم لوگ کو سب چیزوں کے لئے ٹائم نکلنا آئے اور ہمیں ایک سے دو گھنٹ لازمی ہمیں یوٹیوب کے لئے سیٹ کرنا ہے یوٹیوب کے لئے لازمی ہمیں گھنٹ سے دو گھنٹ ہمیں رکھنے ہیں کہ ہمیں یوٹیوب کیا سرچ کرنا ہے مطلب اچھی ویڈیوز دیکھنی ہیں اور ہمیں موٹیویشن ویڈیوز دیکھنی ہیں جسا ہمیں موٹیویٹ ملے جسا ہم موٹیویٹ ہوں ہمیں جو ہے نا ہمارے اندر confidence پیدا ہو وہ سب سے میں چیزوں ہوتی ان سب کاموں کے پیچھے confidence ہوتا ہے اگر آپ کے بعد confidence ہے تو آپ جو ہے نا لازمی سب کام کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ ایسا کام نہیں جو ہم نہیں کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں بھائی ہم تو اس لئے عورت کنا تھوڑا ہم مضبوط ہونا پڑتا ہے عورت کے پاس بہت پاور ہوتی ہے عورت چاہے نا کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن وہی باتیں نا ہماری الکسیوں ہی ختم نہیں ہوتی ہیں ہم کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں ہم جو ہے نا ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے گا تو خیر میں آپ لوگوں سے اتنی باتیں کرنے کا مطلب سے یہی یہ ہے جب میں کر سکتی ہوں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں بھائی سب کی لائف بہت زیادہ بیزی ہوتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ ویڈیوز دیکھیں موٹیویٹ ویڈیوز دیکھنے سے بہت جو ہے نا انسان کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے گا انسان بہت کچھ کرنے کی لگان آ جاتی ہے مطلب سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ یار واقعی میں ہم اتنے ٹائم سے کیوں بیچھے بیٹھے ہوئے تھے مطلب کیوں ہم نے کچھ نہیں کیا تو خیر کوئی بات نہیں آپ نے نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایشیو نہیں ہے ابھی بھی وقت نہیں ہوا ہے ابھی سیکھ لیجئے اگر آپ کے بعد کوئی سکلز نہیں ہیں تو آپ سیکھئے کیونکہ کوئی بھی ماں کے پیٹھ سے نہیں سیکھ کر آتا ہے سب لوگ اس دنیا میں آ کر ہی سیکھتے ہیں تو آپ لوگ بھی سیکھئے اگر آپ کے بعد کوئی سکلز ہے اگر آپ کو میوٹیشنز کا آتا ہے تو آپ اپنی بیوٹیشنز کی ویڈیوز بنائیے یوٹیوب پر ڈالیے اگر آپ کے پاس کوئی بھی آپ کے پاس اگر آپ اچھی ٹیچر ہیں آپ کوئی بھی بکس دے لیجئے پڑھانے سٹارٹ کریے چپٹر وائز اس کو پڑھانے سٹارٹ کریے تو یہ ہے کہ آپ اپنی اسکلز کو اپنی امروف کیجئے تو وہی بات ہے نا محنت ہر کام میں نا محنت ہے اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھا صلح ملے گا تو بس آپ محنت کرنے سے پیچھے نہ ہٹیے اور جو ہے کہ بس میری یہی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بھائی اب آپ لوگ بھی آن لائن کورسی سیکھئے کون آن لائن کورسی اتنے بے تہاشا آگئے ہیں کیونکہ یار غربت کی زندگی نہ بہت گزار لی ہے اب نہیں گزار نہیں ہے اب ہمیں آگے بڑھنا ہے آگے بڑھنے کی لگن ہونی چاہیے آپ لوگوں کے اندر تو یہ ہے کہ آپ بہت سارے فریلانسنگ کے کورسے وہ سیکھئے جو ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے وہ سیکھئے جس چیز میں آپ کو انٹرسٹ ہے آپ وہ سیکھئے اگر آپ کو کوکنگ میں انٹرسٹ ہے تو آپ کوکنگ کی ویڈیوز بنا کے ڈال دیجئے ایڈوٹنگ کریے اپلوڈ کریے ڈال دیجئے ویڈیوز بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہاں شروع شروع میں چاہر سی بات ہے ہم ایک چیز کے habitual نہیں ہے ہم ایک چیز کے عادی نہیں ہے تو ہم ایک کیسے ہم بنی کے ہم اس چیز کو کر پائیں گے کام اچھے سے کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے ہمیں تھوڑا سا عادت بنانی پڑے گی آپ کو ایک ہفتے مشکل لگے گا دو ہفتے مشکل لگے گا ایک ویڈیوز مشکل لگے گا دوسری ویڈیو لیکن تیسری میں آپ habitual ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کو عادت ہو جائے گی لیکن وہی بات ہے نا کچھ پانی کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے آپ کو اس سارے نائم کے لیے اپنا وقت نکالنا پڑتا ہے ہر چیز جو ہے نا آپ کا وقت مانگتی ہے اگر آپ کو اسی بھی چیز میں چاہتے ہیں نا کہ ہم یہ چیز کر لیں وہ چیز کر لیں تو وہ سارے چیز آپ کا وقت مانگتی ہیں آپ کو جو نا وقت دینا پڑے گا اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی شروع شروع میں آپ اگر آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں بلوگ بنا رہے ہیں اگر آپ کو کچھ نہیں آتا ہے تو آپ بلوگ بنا لیجئے بھائی جو گھر میں ہم روٹین جو کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں ہم اپنی ویڈیوز بنایے ایڈیوٹنگ کریے ایڈیوٹنگ نہیں آتی آپ سیکھئی ایڈیوٹنگ اور آپ کو آپ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا طریقہ نہیں آتا آپ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا طریقہ سیکھئی یوٹیوب پر بھرا پڑا ہوئے ٹیکنیکل سکچ چینل بھرے پڑے میں اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو آپ ویڈیو سیمپل سی کر لیجئے اگر آپ کو کوئی بھی سکلس ہے تو آپ اس کو امپروف کیجئے آپ اس سے پیسے کمائیے آپ کیوں اس کو گھر میں رکھ کے زنگ لگا رہے ہیں زنگ نہیں لگانا چاہیے یار ہم نے بھی بڑی محنت سے سیکھا ہے بہت پیسہ لگا کے سیکھا ہے تو ہم کیوں اس کو ضائع کر رہے ہیں ہم ایسا نہیں کرنا چاہیے تو یہ ہے کہ بس میں سوچتی ہوں کہ جب میں کر سکتی ہوں تو یہ آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اور آپ لوگ کو ضرور ضرور کرنا چاہیے تو بس میرا کام ہے آپ لوگ کو موٹیویٹ کرنا اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی محنت کریں آپ لوگ بھی یعنی کہ اپنی جو کانفیڈنس آپ کا لیول آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے نا اچھا ہو اب اپنے بچوں کے لیے کچھ کریے اپنے ہزبینڈ کا سہارا بنیے زہر سے بات ہے آج کل اتنی کم تنخواہیں ہوتی ہیں کہ گھر کا گزارہ ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہمیں ٹینشن ہی رہتی ہیں کہ یہ کیسے ہوگا فلانا کیسے ہوگا ریما کا کیسے ہوگا بچوں کی ایڈوکیشن کا کیا ہوگا بچوں کا کیا فیوچر ہوگا کوئی فیوچر نہیں یار باہر کی جو ملک ہوتے ہیں باہر کی ملک میں میں نے کافی بلوگز دیکھے ہیں اس میں پتہ ہی کیا ہوتا ہے کہ ایڈوکیشن جو ہوتی ہے بلکل فری ہوتی پبلک سکول کی بات کر رہی ہوں میں بیسے آپ رائیویٹ پڑھا ہے تو اس کی تو کاؤسلی ہوتی ہے لیکن جو پبلک سکول ہوتے ہیں ان کی ایڈوکیشن امریکہ میں دیکھ لیجئے میں ایک بلوگ دیکھتی ہوں امریکہ میں نا رو جہدر کا وہاں پہ انہوں نے اپنی بچوں کی اس کے بارے میں بتایا ایڈوکیشن کے بارے میں کہ میرے بچے پبلک سکول میں جاتے ہیں آپ کی گورنمنٹ سکول جو ہیں اتنے اچھے ہیں گے کہ ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو آپ کسی پرائیویٹ سکول اپنے بچوں کا ایڈوکیشن کروائیں تو بس یہاں پہ یہ کہ آپ لوگ کے اپنا دل نہیں مارنا چاہیے کسی بھی چیز کے لیے بس ایسے بن چاہیں آپ لوگ جو چاہیں خرید لیں جو چاہیں خرید لیں بس آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہونا چاہیے بہت اچھا ان کر سکتے ہیں بہت زیادہ ارننگ ہوتی ہے یوٹیوب سے اگر آپ لوگ چاہیں تو لوگوں کو ڈیرڑ لاکھ دو لاکھ دھائی لاکھ تس لاکھ بھی لوگ کما رہے ہیں سپچاس لاکھ بھی لوگ کما رہے ہیں کروڑ بھی کما رہے ہیں یعنی لوگ لیکن وہی باتیں آپ کو صرف کیا محنت کرنی ہے آپ کو اچھے کیوڑ آپ کو وہوں پر دینا ہے لوگوں کو لوگ کیا سرچ کرتے ہیں یوٹیوب پر آپ وہ لوگوں کو مطلب دے ٹاپی کیسا رکھیں آپ ٹھم نیل اچھا بنائیں ٹھم نیل اٹرکٹیف تک کیا کہتا ہےBS اس کو اٹرکٹیف بنائیں جی ہاں جی اٹرکٹیف بنائیں ابھی میں بہت جسمات میں آنکہ جو ہےنا وائس آور کر رہی ہوں کیونکہ چطہ sorting میں مجھے الواقع میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے لوگ بہت گھر میں بیٹھ چکے ہیں اب جو ہےنا بیٹھنے کا وقت نہیں ہے ہمیں میلک کے جو ہےنا اپنے ہز بن کا اور ہم لوگوں کا صحرہ بننا itse ہم محنت کریں گے dan آگے بڑھیں گے آجتے ہیں کہ ریسیپ کی طرف میں ESToo. یہاں پیاز کھجئے پیاظ اور تیل گرم 60% Arm پھیاز پیاز مرچ کیا ہے اور گرین پارٹ میں میں ایٹ کروں گی پھیاز ایٹ کرنے کے بعد ہلکتا ہم اس کو فرائی کروں گی اور اس کے بعد میں اس کے اندر کلیسان کا پیس جال کریں گی اس کے بعد میں اچھے سے بنائی کرلوں گی ایک میٹا فرائی کروں گی اس کے بعد میں نے ٹیمارٹر کٹیزی مرچی بھی مرچے نمک خلدی پسا دھنیا اور یہ ساری چیزیں میں اس کتا ہم ایٹ کر دی اگر آپ کے بات چھیکن کیوب تو آپ بھی اسکتا ہم ایٹ کر سکتے ہیں مصالب ہونتے اور اس کے بعد جب مصالہ میرا بھن گیا تو اس کے بعد میں نے ویڈیٹیبلز ڈال کی اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دی جب میں ساری ویڈیٹیبلز گل گئیں تو اس کے بعد جب میں نے اکپر سے کسوری میتھی آئٹ کر دی ویسے تو گرین پتہ والی میتھی جو جاتی ہے اس کا اندر بہت مزیدار فیلیور آتا ہے لیکن وہ میرے پر میتھی تھائیں تھی نہیں اور اس وقت اصل میں ابھی سیزن بھی نہیں ہے نا تو مطلب آنی رہی ہے تو اس لئے بھی میں نے کسوری میتھی جو سوکی میتھی ہوتی ہے نا وہ آئٹ کر دی تھی تو خواہر سبزی اتنی مزیدار بن کے تیار ہوئی تھی نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی کاش میں آپ کو کھلا سکتی اپنی یہ ہاتھ کی مکس سبزی تو خواہر رات کا ٹائم پر حزبن نے اپنے لیے لسی لے آئے تھے تو ایک گلاس ہزبن نے پیا تھا ادھا گلاس میں نے پیا تھا کیونکہ لسی بہت زیادہ ٹھیک ہوتی ہے بزار کی نا اتنی ہیوی مجھ سے پین جاتی دل بھاری ہو جاتا ہے تو یہاں پر جو میں نے تھوڑا سارا سنب بڑا فیڈ کر لی تھی کافی ساری اور اس کے علاوہ جو میں نے سنب پانی اٹ کر لیا تھا تو وہ بہت بہت مزیدار سے میری لسی بن کے تیار ہو گئی تھی اور اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو ام سو سوری میرا کام پر صرف آپ لوگ کو موٹیویرٹ کرنا آپ لوگوں کو کونفیڈینس کو بڑھا آنا اچھا جی آج کو بلوک میں نے یہی تک تھا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے میرے بلوک پتہ نہ آتے ہیں تو پلیس میرے سبکرائب کیجئے اللہ حافظ